بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیول سیلز اور فیول سیلز کی جو ہے تمام ٹائپس اس کے ایڈوینٹیجز ڈس ایڈوینٹیجز ورکنگ پرنسیپل تمام جو ہے وہ اکسپلینیشن جو ہے وہ اس لیکچر میں آپ کو ملیں گی تو لیکچر کو اپنے شروع سے لے کے لازت تک دیکھنا ہے اس میں بہت سے ہی اہم پوائنٹس جو ہے وہ اگزیمینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا بڑے اہم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیول سیل ہوتا کیا ہے تو فیول سیل جو ہے بیسیکلی ایسا ڈیوائس یہ ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کنورٹس کیمیکل پوٹینشل انرجی جو کیمیکل پوٹینشل انرجی کے وہ اب کون سی کیمیکل پوٹینشل انرجی کون سی ہوتی ہے ایسی انرجی جو کہ مالیکلر بانڈز میں جو ہے وہ سٹور ہم کرتے ہیں انٹو الیکٹریکل انرجی یعنی کہ فیول سیل ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ایک کیمیکل پوٹینشل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں چینج کرتی ہے یا فیول سیل کو ہم اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اب فیول سیل is an الیکٹرو کیمیکل سیل یہ ایک ایسا الیکٹرو کیمیکل سیل ہوتا ہے that convert chemical energy of a fuel یعنی کہ جو کیمیکل انرجی ہوتی کسی بھی فیول کی فیول سے جو ہے یعنی کہ often جیسا کہ ہم hydrogen as a fuel استعمال اس میں کرتے ہیں and an oxidizing agent اور ایک oxidizing agent یعنی کہ جیسا کہ oxygen into electricity through a pair of the redox reaction ایسا فیول سیل ایک ایسا سیل ہوتا ہے جو کہ chemical energy کسی فیول کی change کرتا ہے electrical energy میں اور کس process کے through کرتا ہے یہ ایک redox reaction کے through کرتا ہے in the presence of an oxidizing agent تو اب the first fuel cell were invented by sir William Grove in 1838 پہلا جو fuel cell جو تھے نا مطلب fuel cell کی جو types start کی تھی مطلب fuel cell بنانے جو شروع کیے تھے یا بنے تھے وہ sir William Grove نے جو ہے وہ بنائے تھے اور the first commercial use of fuel cell اور سنتی پیمانے پر جو fuel cell کا جو use ہوا تھا came more than a century later ایک سو سال بعد جو ہے وہ ہم نے پھر commercial level پہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیے اب اس میں جو کون سا ہوا تو وہ hydrogen oxygen fuel cells جو تھا جو کہ فرانسس تھومن بیکن نے 1932 میں بنایا تھا یعنی کہ 1838 میں fuel cell discover invent ہو چکے تھے اور 1932 میں جو ہے وہ ہم نے اس کو commercial level پہ apply کرنا شروع کر دیے پیم پیم کون ہے proton exchange membrane cell جو ہے یہ کیا use کرتے ہیں یہ use hydrogen gas and oxygen gas as a fuel یعنی کہ fuel کے طور پر پر اس میں ہم hydrogen اور oxygen gas استعمال کرتے ہیں the product of the reaction in the cell are water electricity and heat اور جو ہمیں product ملتے ہیں fuel cell میں جو پیم میں جو ہے وہ hydrogen oxygen کو use کرتے ہوئے جو electricity produce کی جاتی ہے اس میں ہمارے پاس water electricity اور بہت ساری جو ہے وہ ہمیں heat ملتی ہے this is a big improvement over internal combustion engine تو یہ internal combustion engine میں جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حمل تھے جیسے کہ coal burning power plant ہو گیا nuclear power plant ہو گیا all of which produce harmful by product اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ان کو جو جب internal combustion engine میں استعمال کیا گیا تو جیسا کہ coal جو تھا یہ power plant میں burn کرتے ہیں nuclear power plant جو waste ہوتے اس میں بہت سارے harmful by product ملتے ہیں لیکن جب ہم fuel cells کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کیسے by product یا harmful by product اضافی جو product ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا نہیں پڑتا اب fuel cells are different from most batteries in requiring a continuous source of fuel and oxygen to sustain the chemical reaction اب جو fuel cells ہوتے ہیں ان کو آپ نے batteries بالکل نہیں سمجھنا یہ batteries سے قدر مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ continuous source اگر ہم fuel کا دیتے رہے اور ساتھ ہم ان کو oxygen دیتے نہیں تو یہ chemical reaction کو جاری رکھتے ہیں whereas in a battery جبکہ battery میں جو chemical energy ہوتی ہے یہ comes from metal and their ions or oxides جبکہ جو fuel cells اب اس میں مطلب difference یہ بنتا ہے کہ جو fuel cells ہوتے ہیں ان کی جو requiring ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کو source of fuel دینا ملتا رہے اور oxygen ملتی رہے تو یہ electricity produce کرتے رہے گے لیکن جبکہ batteries میں جو ہے وہ chemical energy جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جو کہ metals یا ان کے ions یا ان کے oxides سے ملتی ہے that are commonly already present in a battery جو کہ battery میں مجود ہوتے ہیں except to flow the battery بجائے یہ کہ battery میں flow کرنے کے وہ پہلے سے ہی مجود ہوتے ہیں جبکہ fuel cell میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے fuel دینا پڑتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ oxygen دینے پڑتی ہے fuel cell can produce electricity continuously for a long time far as long as fuel and oxygen are supplied کہ جو fuel cells ہوتے ہیں یہ continuously electrical energy کو produce کرتے رہتے ہیں جب تک آپ ان کو fuel دیتے رہے اور oxygen provide کرتے رہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ fuel cells میں جو ہم کافی لمبے عرصے تک ان سے energy حاصل کر سکتے ہیں electricity جو ہے وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں صرف ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان کو ہمیں fuel دینا پڑے گا اور ساتھ oxygen دینی پڑے گی تاکہ reaction جو ہے وہ ہوتا رہے اب جرنل ورکنگ پرنسیپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہے there are many types of fuel cells types جو ہیں fuel cells کی بہت ساری ہیں but they all consist of an anode and a cathode ان سب میں ایک anode ہوتا ہے اور ایک cathode ہوتا ہے and an electrolyte اور ایک electrolyte ہوتا ہے that allow ions جو کہ ions کو جو ہے وہ allow کرتا ہے often positively charged hydrogen ions یعنی کہ protons بھی کہتے ہیں to move between two sides of the fuel cell عمومن جو ہے وہ hydrogen ions جو ہیں وہ دونوں electrode کی دونوں سائیڈ پہ جو ہے cell کی دونوں سائیڈ پہ move کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک electrolyte ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ positively charged ions کو دونوں سائیڈز پہ fuel cell کے move کرنے میں helpful ہوتا ہے اچھا دوسرا جو اس کا main point ہے at the anode a catalyst cause the fuel to undergo oxidation reaction anode پہ ہم نے ایک catalyst رکھ لینا ہے جو کہ oxidation reaction کرواتا ہے that generate ions جس سے پھر ions بنتے ہیں often positively charge hydrogen ions عمومن جو ہے وہ positively charge hydrogen ions بنتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم hydrogen as a fuel اس میں استعمال کرتے ہیں and electrons اور electrons بنتے ہیں the ions move from anode to cathode ions جو ہیں وہ anode سے cathode کی جانب move کرتے ہیں through the electrolytes electrolytes کے ذریعے سے ions anode سے cathode کی جانب move کرتے ہیں آگے نا ڈائیگرام کی جانب جو ہے وہ move کرتے ہیں at the same time اسی وقت electron flow from anode to cathode through an external circuit producing direct current electricity کیا ہوتا ہے کہ یہ ions ہوتے ہیں یہ anode سے cathode کی جانب move کرتے ہیں اسی وقت میں جو electrons ہوتے ہیں یہ anode سے cathode کی جانب through external circuit سے گزرتے ہیں جس ہمارے پاس ایک direct current پیدا ہوتا ہے at cathode another catalyst cause ions اب جو ایک cathode پہ ہم نے ایک اور catalyst رکھا ہوتا ہے جس سے ions بنتے ہیں electrons بنتے ہیں and oxygen to react اور oxygen کو reaction کرواتے ہیں forming water and possible other products water یا کوئی دوسرے product اگر ہم مطلب ہمارے fuel میں کوئی اور element موجود ہے تو اس کے بھی products بن جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ cathode پر oxygen water بناتی ہے اور دوسرے byproduct بنتے رہتے ہیں اس پر next hydrogen atom enter a fuel cell at anode hydrogen atom anode سے enter کرتے ہے where chemical reaction strips them off their electron جہاں سے chemical وہ anode سے داخل ہوتی ہے اور hydrogen سے electron نکال لیے جاتے ہیں اب جو hydrogen atom جو ہے اس وقت وہ ionized ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ carry positive electric charge اس کے اوپر positive electric charge ہوتا ہے اب negatively charged electrons جو provide current through wires to do work اب negatively charge electrons ہوتے وہ جو ہم attach کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا working principle ہے اب next جو ہے oxygen enters the fuel cell at the cathode oxygen جو ہے وہ cathode سے enter ہوتی ہے and it there combine with electron returning from electrical circuit جو electrical circuit سے electrons آرہ ان کے ساتھ combine کرتی ہے اور hydrogen کے ساتھ ملتی ہے that have traveled through the electrolyte اب hydrogen ions وہ electrolyte سے گئے ہیں جب کہ electrons ہیں وہ باہر والے circuit سے move کرتے ہیں اور دونوں جاتے ہیں cathode کی جانب اور cathode کی جانب سے ہم کروا دیتے oxygen کو enter جس سے ان کے ترمیان ایک reaction ہو جاتا ہے in ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ water بنا دی ہے اب اب یہ electrolyte play a key role جو ہم electrolyte استعمال کرتے ہوتے ہیں fuel cell میں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے it must permit only the appropriate ion to pass between anode or cathode اب یہ جو ہم electrolyte use کرتے ہیں وہ ہم نے if free electron or other substance could travel through the electrolyte they would disrupt the chemical reaction اب ہم نے electrolyte استعمال کرنا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی خاص قسم کے ions ہیں صرف وہ move کر سکے نہ electron یا دوسرے substance وہ travel نہیں کرنے چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا chemical reaction ہوگا اس میں disturbance create ہو جائے whether they combine at anode or cathode together hydrogen and oxygen form water اب کچھ fuel cell ایسے ہے جس میں oxygen negative charge لیتی ہے electron لیتی ہے اور وہ anode کی جانب جاتی ہے کچھ fuel cell جس میں hydrogen جو ہے وہ cathode کی جانب جاتی ہے اب fuel cell میں hydrogen enter کرواتے ہیں anode کی طرف سے جب کہ oxygen ہے وہ enter کرواتے cathode کی طرف سے تو چاہے hydrogen oxygen anode پہ ملے یا cathode پہ ملے انہوں نے ہمیشہ water بھرانا ہے جس سے fuel cell کام کرتا as long it will generate electricity یہ electricity جو ہے وہ generate کرتا رہے گا یہ ہمارے پاس journal description fuel cell کو سمجھ نے کے لئے ٹھیک ہے ادھر سے ہم نے fuel inter کروانا ہے مومن ہمارے پاس ہوتی hydrogen یہ پر جو ہے یہ anode جس میں red arrow ہے اور electron سے لے لیتا ہے جب اس hydrogen سے electron لے لیتا electron ادھر سے اس طرف move کر کے اس electrode کی جب جو hydrogen ہے وہ اس center میں electrolyte ہم نے بڑا ہے یہ electrolyte سے h positive جو ہے وہ cathode کی جانب جاتے ہیں جب یہ دونوں cathode کی جانب جاتے ادھر سے ہم air enter کرتے air میں جو موجود oxygen ہوتی ہے وہ hydrogen iron اور electron کو pick up کر کے کیا بناتی ہے water بناتی ہے جو کہ ادھر سے باہر نکل جاتا ہے اب access fuel سے مراد یہ ہے کہ سارے کا سارا جو hydrogen ہم ادھر سے provide کر رہے وہ ساری کی ساری ionizer ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو تو وہ ادھر سے واپس return ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک working ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ H positive ion جو ہے وہ anode سے cathode کی طرف اور جو negative ions بنیں گے وہ cathode سے anode کی طرف جائیں گے دونوں آپ پس ملیں گے اور water جو ہے وہ ہمیں by product کے طور پر مل جائے گا اور ساتھ یہ ہے یہ 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 ہوں سے ایک electrical circuit یعنی کہ یہ load ہے circuit لگا ہے یہ ہوں سے current بہت رہے گا جہاں سے ہم اس کو باہر use کر سکتے ہیں اب the fuel cell can be represented as fuel cell کو آپ اس طریقے سے represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب anode پہ کیا ہوا ہوا کے پاس oxygen ادھر سے ہم انٹر کرواتے ہیں یہ جو H positive ہے یہ electrolyte سے travel کرتا ہوا cathode کی جانب جائے گا electron بھی cathode کے جانب جائیں گے مطلب electron یعنی کہ ایک flow بن is equal to 2 H2 O اب large number of these cells are stacked together in series to form make a battery called as a fuel cell battery or fuel battery تو بہت سارے cells جب آپ اس طریقے سے آپ جوڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے پاس ایک battery بنتی ہے اسے ہم fuel cell battery بھی کہتے ہوتے ہیں اب types of types of fuel cell میں ہم دیکھیں گے کہ there are five types of fuel cell fuel cell کی جو ہے وہ 5 اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی ہے alkaline fuel cell دوسری ہے molten carbonate fuel cell تیسری type ہے fast phoric acid fuel cell چوتھی type ہے proton exchange membrane fuel cell پانچ type جو ہے solid oxide fuel cell اب ان types of fuel cell جو میں نے link ہے وہ دیا ہو ہے تو آپ ادھر سے کلک کریں تو اگلے lecture پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں جزاک اللہ اللہ تعالی اضافہ فرمائے